آج کے بیان کا عنوان مولانا رومی کا ایک کال ہے آپ فرماتے ہیں کہ نیکی اور بدی کے تصور سے نیکی اور بدی کے خیال سے آگے نکل چل میں تمہیں وہی ملوں گا تو آج سرکار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے اس کال کو جو ہے بیان کا موضوع چنا گیا ہے کیونکہ سرکار کا یہ کال بہت ہی لطیف ہے ایک لطیف نکتہ جو ہے سرکار بیان فرما رہے ہیں نیکی اور بدی کے تصور سے باہر چل اس کے آگے چل تو پتہ کیا چلا کہ آج ایک انسان ایک مسلمان چاہے وہ کتنا متقی نیک اور پریزگار کیوں نہ ہو وہ دو حصوں میں جو ہے بٹا ہوا ہے اس کا ظاہر اور باطن بٹا ہوا ہے اور یہ دو ٹکڑوں میں باٹنے والا اس کا نفس اس کا دماغ ہے اور وہ یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ اللہ نے اس کو جو پیمانہ عطا کیا ہے وہ محض دماغ ہے تو بے شک اللہ نے جو ہے اس کو دماغ عطا فرمایا لیکن کیا وہ ذہن کیا وہ اس کے اندر جو روشنی جو نور ہے اس کے اندر جو سمجھ ہے وہ آقل ہے کامل ہے بالغ ہے تو اسے اس بات کے جو ہے تلاش کرنا ہوگی کہیں وہ ناکس تو نہیں جس کو ہم ناکس الاقل کہتے ہیں ابھی اس سمجھ میں کیا کسی کی سمجھ ہے کیا اس سمجھ میں کسی کا فہم موجود ہے کیونکہ میرے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اطاعت کرو کیا کرو میری اطاعت فرماؤ تو ان کے نقشے قدم پر چلنا یہ کیا ہے تو یہ کیا فرمارے سرکار تو یہ ذہن اطاعت فرمارے یہ کیا اطاعت فرمارے سرکار یہ سمجھ اطاعت فرمارے کیا اطاعت فرمارے سرکار فہم اطاعت فرمارے تو ایک انسان جو ہے بس اسی خیال کے ساتھ اسی تصور کے ساتھ جیتا ہے کہ اچھائی الگ ہے اور برائی الگ ہے نیکی الگ ہے اور بدی الگ ہے اندھیرہ الگ ہے اور اجالہ الگ ہے خوشبو الگ ہے اور بدبو الگ ہے کیونکہ اس نے بس اس دماغ کے ذریعے سے اس پیمانے سے جو ہے اتنا ہی محسوس کیا اس نے اتنا ہی جانا اپنی زندگی میں اور اسی کو جو ہے حقیقت مان لیا اسی لیے تو کہا گیا کہ اگر ظاہر اور باطن کو ایک جاننا اور ایک ماننا اور ایک سمجھنا ہے تو آئینے کو تلاش کرنا ہوگا جو آپ کے باطن کو جو ہے صاف صاف جو ہے آپ کے سامنے جو ہے آئینے کی طرح جو ہے واضح کر دیں اور اسی لیے بھی جو ہے پیر کامل کی اشد ضروریت ہوتی ہے کہ وہ اس کے باطنی پہلو کو جو ہے مرید کے سامنے کھڑا کرتا ہے تاکہ جب وہ اپنے باطن کو جب دیکھتا ہے نظر کرتا ہے تب اسے پتہ چلتا ہے کہ میرا ظاہر تو کچھ اور کہتا ہے اور میرا باطن تو کچھ اور کہتا ہے یعنی میرا نفس تو کچھ کہتا ہے لیکن میرا قلب تو کچھ اور ہی کہتا ہے میرا ذہن تو کچھ اور ہی کہتا ہے لیکن میرا دل تو کچھ اور ہی کہتا ہے اور اس طرح سے جو ہے وہ بچپن زہی جب بیج بویا گیا اس کے اندر تو وہ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا یہ تو میں بتانے کے لیے دو حصے بتا رہا ہوں نہ جانے وہ ظاہر کے کتنے حصوں میں بٹا ہوا ہے نہ جانے وہ باطن میں کتنے حصوں میں بٹا ہوا ہے لیکن موٹے موٹے تو دو حصوں میں بٹا ہوا ہے تو یہ بٹنے سے مراد کیا ہے تو وہی کال مجھے فر جو ہے آج جس کا موضوع میں نے بنایا ہے کہ نیکی اور بدی کے خیال سے بلند تر کیا چلنا ہے نیکی اور بدی کے خیال سے بلند تر چلنا ہے اگر میری سمجھ کو پانا ہے میری تعلیمات کو سمجھنا ہے اگر اگر اللہ کی حقیقت معرفت کے الہی کے راز و رموز سے اگر واقف ہونا ہے تو اس خیال سے جو ہے بلند تر ہونا ہوگا کہ نیکی اور بدی دو نہیں کیا نہیں دو نہیں یہ دو دکھانے والا کون ہے تو وہ آپ کا پیمانہ ہے جس کے بھرو سے آپ زندگی جی رہے ہیں اور وہ کیا ہے تو وہ عقل ہے اور وہ کونسی عقل ہے وہ آپ کی عقل ہے وہ کونسی سمجھ ہے وہ آپ کی سمجھ ہے جس کو آپ میں کہتے ہو کیا ہے جس کو آپ میں کہتے ہو بس فرق اتنا ہے کہ اس میں کو سمجھنا کیا کرنا اس میں کو سمجھ کر جو ہے میں پکارنا بس صوفیوں نے ہمیشہ جو ہے یہی تعلیمات پر غور و فکر کروایا ہے کہ اس میں کو سمجھ کر میں کہنا جس طرح سے جو قوم نو علیہ السلام پر عذاب نازل ہوا کیوں عذاب نازل ہوا کیونکہ وہ انکار کر رہے تھے وہ کیا کر رہے تھے آپ کے حکم کا انکار کر رہے تھے وہ آپ کے لحاظ نہیں کر رہے تھے ان کی قوم اور وہ یہی کہہ رہے تھے کہ ہم جو ہے آپ کی باتوں کا اقرار نہیں کرتے اور وہ کیا ہو گئے تھے تو کافر ہو گئے تھے تو حضرت نو علیہ السلام نے کیا فرمایا اپنی قوم سے کہ سن لو کہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ میں نہیں ہوں یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں ارے میں تو وہ ہوں میری میں تو وہ میں ہے جو فنہ ہے کیا ہے ارے جس کو موت ہے ارے ایک دن ہوگا کہ میں مر جاؤں گا کیا ہوں گا کیا فرما رہے ہیں نوح علیہ السلام اپنی قوم سے کہ ایک دن ہوگا کہ میں مر جاؤں گا ارے جو بشری ہوا سے وہ مر جائیں گے لیکن جو محبوب ہے جس کی وجہ سے میں زندہ ہوں کیا ہوں جو محبوب ہے میرا جو محبوب ہے میرا جو خالق ہے میرا جو مالک ہے جس کے صدقے میں میں زندہ ہوں ارے وہ کیا فرماتا ہے کہ اے نوح علیہ السلام فرما دے کہ اس زبان سے تو نہیں کہتا بلکہ میں کہتا ہوں اس احساس سے تم احساس نہیں کرتے بلکہ میں احساس کرتا ہوں اس آنکھوں سے تم نہیں دیکھتے بلکہ میں جھاکتا ہوں تو اللہ نے تو فرما دیا نو علیہ السلام کو کیوں نہیں کہتا کہ میں تو بشری حواس کے ادوار سے مردہ ہوں لیکن اللہ کے کان کیا ہے تو یہ میرے کان اللہ کے کان ہو گئے میری آنکھیں اللہ کی آنکھیں ہو گئی میری زبان اللہ کی زبان ہو گئی ہے میرا احساس کرنے کی جو قوت ہے وہ اللہ نے جو عطا فرما دی کیوں نہیں کہتا تو یہاں پر جو ہے ایک لطیف نکتہ جو ہے نوح علیہ السلام اپنی امت کو دے رہے ہیں کہ میں نہیں ہوں یہ میں تو وہ ہے کیا ہے میں نہیں ہوں اسی لیے پیرے کامل کیا کرتا ہے کہ اسی میں کو سمجھنا ہے کیا ہے جس کو عربی میں انا کہتے ہیں اسی لیے یہ یاد رکھنا انا کو مٹا نہیں سکتے کس کو مٹا نہیں سکتے انا کے ایک معنی ہوتے مائے کے ایک معنی نفس کی طرف اشارہ ہے اور نفس کو موت ہے کیا ہے تو انا کو مٹاؤ گے تو نفس مر جائے گی اور نفس کو موت ہے کیا ہے کلن زائیتن کلن زائیقتن نفس یعنی ہر نفس کو جو ہے ہر زیجا کو جو ہے موت کا مزہ چکنا ہے تو نفس کو تو موت ہے تو ایک مائے کا اشارہ نفس کی طرف بھی ہے تو اگر اس کو مارنے جاؤ گے اس کو مٹانے جاؤ گے تو آپ مر جاؤ گے تو مسئلہ دقیق ہے مسئلہ پیچیدہ ہے اسی لیے جو ہے کسی پیرے کامل کی بارگاہ میں عدب سے اس نقطے کو سمجھنا کہ میں سے مراد کیا ہے اور یہ یاد رکھنا کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ بس یہی سوال لے کر پیدا ہوا ہے کہ میں کون ہوں کیا ہوں میں کون ہوں تو اگر کفر اسے بچنا ہے اگر واقعی میں شرک جلی اور شرک خفی سے بچنا ہے جو اللہ کی نظر میں جو ہے گناہ کبیرہ ہے تو یہ یاد رکھنا کہ اس میں کو سمجھنا ہوگا اس میں کو سمجھ کر جان کر پکارنا ہوگا کہ مجھ میں بولنے والا کون ہے مجھ میں سننے والا کون ہے مجھ میں دیکھنے والا کون ہے اگر یہ ظاہری حواس زندہ ہے تو اس میں دیکھنے والا کون ہے اس میں جان کس کی ہے اور اس کے باطن کے جو حواس ہے وہ کس کے ہے تو اس پر غور کرنا ہوگا آپ کو کہ یہ میں کون ہے جو ذات ہے وہ کون ہے اگر میں ایک میں ذات کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے تو وہ ذات کس کی ذات ہے تو بس اسی کو سمجھنا ہے کیونکہ میں کو مٹایا نہیں جا سکتا میں کو مارا نہیں جا سکتا اس لئے میرے پیرے کامل کیا لکھتے ہیں ایک لاکہ سمجھنا جو بڑا مشکل ہوگا ایک لاکہ سمجھنا جو بڑا مشکل ہوگا ارے کیسے کہہ دوں ہر پیر یہاں کامل ہوگا ایک لاکی تفسیر ممکن نہیں ہے معروف ایک لاکی تفسیر ممکن نہیں ہے معروف تو لا کیا ہے کلمے میں نفی ہے نہیں ہے نفی ہے تو کس کی نفی ہے تو اگر تم اس میں کی نفی کروگے تو تمہاری نفی ہو جائے گی کس کی نفی ہو جائے گی اسی لئے شرک اور کفر کو سمجھنا ہوگا اور یہ پیچیدہ مسائل ہیں یہ شرک جلی تو دستک دے ہی رہا ہے لیکن شرک خفی بھی دستگ دے رہا ہے جو آپ پکڑ نہیں سکتے جس کو آپ محسوس میں لا بھی نہیں سکتے یہ وہ شرک ہیں جو دن رات جو ہے جس میں آپ ملوس ہو تو اس کو سمجھ کر جان کر پہچان کر جو ہے اس کی پہچان کرنا ہوگا کسی پیر کامل سے اس کی پہچان کرانا ہوگا تو بہرے کیف کہنے کا مقصد کیا ہے کہ نیکی اور بدی کے خیال سے دور نکلنا ہوگا تو وہی جو ہے یہ جو ہے توحید کا گہرا نقطہ جو ہے مولانا رومی رحمت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نیکی اور بدی کے خیال سے نکلنا ہوگا تو پیر کامل مرید پر بس وہی محنت کرتا ہے تاکہ وہ جو ہے توحید کی طرف چلے ایکائی کی طرف چلے ایکان کی طرف چلے ایکائی کو سمجھنا ہوگا کیونکہ یہ یاد رکھنا جب تک دو ہے تب تک ایک ہے ایک کا وجود ہے جب تک دو نہیں تب تک ایک کا بھی وجود نہیں ایک لکیر کیچو آپ تو جب تک آپ لکیر کے سامنے دو نہیں لکھتے تب تک مگن لکیر ہی ہے وہ ایک نہیں بنتا جیسے ہی اس لکیر کے سامنے آپ نے دو لکھ دیا تو وہ ایک ہو جائے گا تو یہ ایک کو جنم دینے والا کون ہے تو یہ یاد رکھنا ہوگا ایک کو جنم دینے والا دو ہی ہے یہ ایک کو پیدا کس نے کیا اور یہ توحید بول کس کو رہے آپ سمجھنا ہوگا تو اسی لیے اس کے مقابل اس کی زد سے سمجھنا ہوگا کہ دو نے جو ہے ایک کو پیدا کیا اگر دو نہ ہوتا تو ایک کا وجود نہ ہوتا اسی لیے کیا لکھتے ہیں کہ اس قدر تنگ ہے راہِ الفت کہ اس میں دو کی جگہ نہیں اگر میں ہوں تو خدا نہیں اور خدا ہے تو میں نہیں ارے بندہ ہے تو خدا نہیں اور خدا ہے تو بندہ نہیں اس قدر تنگ ہے راہِ الفت کہ اس میں دو کی جگہ نہیں پھر ایک مقام پہ میرے پیرے کامل کیا لکھتے ہیں مقامِ وصل میں سوچو تو نہ اللہ ہے نہ بندہ ہے مقامیں وصل میں سوچو تو نہ اللہ ہے نہ بندہ ہے ارے فقد نام کی ہے قید فقد نام کی ہے قید ارے کترہ ہے نہ دریہ ہے تو ابھی تو ہم کس مقام پر ہے ارے ابھی تو ہم جو ہے نیکی اور بدی میں پڑے ہوئے ہیں اچھائی اور برائی میں پڑے ہوئے ہیں اجالے اور اندھیروں میں پڑے ہوئے ہیں ہم بٹے ہوئے ہیں کیا ہے بٹے ہوئے ہیں تو بس پیر کامل یہی چاہتا ہے کہ آپ کے ظاہر جو ہے آپ کا باطن ایک ہو جائے کیا ہو جائے آپ کا ظاہر اور باطن ایک ہو جائے اور ظاہر اور باطن کے ایک ہو جانے کا نام کیا ہے تو اضروع طریقت توہید ہے کیا ہے اضروع طریقت توہید کس کو کہہ رہے آپ ارے اللہ کو ایک جاننا اور ماننا ارے لیکن آپ کا ظاہر کسی اور کو مان رہے ارے وہ کسی بدھ کو بنا لیا ہے تراش لیا اس نے اپنے بدھ کو اپنے خدا کو اس نے تراش لیا ہے آپ کے حواسوں نے وہ ایسے خدا کو تراش لیا ہے لیکن حقیقت میں تو ایک ہے نا اللہ ایک ہے نا حقیقت میں تو اس ایک کو سمجھنا ہوگا تو جب تک آپ وہ محسوس کے مقام پر نہیں آگے اپنے لطائف کو بیدار نہیں کروگے وہ ایک سمجھ میں آئے گا نہیں جب تک آپ اپنے ظاہر اور باطن کو ایک نہیں کروگے تب تک وہ ایک سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک یہ نکتے کو سمجھو گے نہیں تو وہ نکتہ سمجھ میں نہیں آئے گا جس کے تعلق سے مولانا رومی فرما رہے ہیں کہ نیکی اور بدی کے تصور سے خیال سے آگے نکل چلو میں تمہیں وہاں ملوں گا تو اگر واقعی میں ان کے لطائف سے اپنے لطائف کو جوڑنا ہے اگر واقعی میں ان سے فیض حاصل کرنا ہے تو وہ جو نکتہ دے رہے ہیں ان کے اشارے کو پکڑنا ہوگا کسی پیرے کامل سے اس اشارے کو پکڑ کر عمل کرنا ہوگا عمل کے میدان میں آنا ہوگا اور اس نکتہ کو حل کرنا ہوگا کیونکہ نکتہ پیچیدہ ہے اور یہ توہید کے معاملات ہیں کیونکہ توہید کے بالمقابل کیا ہے تو شرک دستک دے رہا ہے اور شرک ایسا گناہ ہے یہ گناہ کبیر ہے اللہ کی بارگاہ میں معافی نہیں تو یہ نکتہ پیچیدہ ہے تو اس کو حل کرنا ہوگا تو مولا جو ہے ہم تمام کو جو ہے سمجھنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے آخر و دعوانا الحمدللہ